اسلام علیکم امیرون آپ کو دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمر تینک کیا ہوا آج اس شاکب کے فائنل عمر 50 آورز کا ماچ جو کہ 50 رنز تک محدود رہا یہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک شورٹس او ڈی آئے بھی ہوا 263 بالز ریمیننگ تھی جب انڈیا نے ماچ ون کیا تو اپنی کرکٹ ہسٹری کا بھی انڈیا نے سب سے زیادہ بالز کے مارجن سے ہی ماچ ون کیا اس میچ میں سرلنکا کو آؤٹ کلاس کیا انڈیا نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ بائی انڈین بولرز جہاں پہ کردیٹ ڈیو ہوتا ہے وہاں پہ دینا چاہیے اور محمد سراج کی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کچھ لوس شورٹس رہی سرلنکا کے بیٹسمن کی انڈیا نے شو کروایا why they are the best team in the world اور اسیا کپ ون کیا ہے just 15 days before world cup یہ بہت ہی positive رہا انڈین ٹیم کے لیے overall controversial رہا اسیا کپ 2023 اور ending اور controversial ہوگی کہ صرف 50 run پر سرلنکا کی ٹیم آؤٹ ہوئی جیت کر سرلنکا نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد بارش ہوئی اور بارش کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت ہی disappointing performance رہی اور overall اسیا کپ بھی بہت زیادہ disappointing رہا ہر لحاظ سے میں صرف پاکستان کے point of view سے بات نہیں کروں گا overall بھی بہت اچھا نہیں دیکھنے کو ملے اس بار اسیا کپ تو بٹ یہ کرکٹ کا بارٹ ہے اس طرح چلتا رہتا ہے کرکٹ میں امید کرتے ہیں کہ آگے بہت healthy کرکٹ دیکھنے کو ملے گی ان ورلڈ کپ بہت مایوس کون performance رہی سرلنکا کی اس پورے میچ میں کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ میچ میں تھے اس محمد سراج نے ایک ہی آور میں میچ کا پانسہ پلٹ دیا جہاں پہ انہوں نے چار وکٹس نہیں اور ان چار وکٹس میں دو وکٹس تو بھرکل ہی loose شورٹس پہ تھیں باقی دو بہت اچھی ڈیلیوریس تھیں ان کی تو سرلنکا اس وقت آٹ کلاس ہوا اسیا کپ میں صرف ڈھائی گھنٹے کے اندر پورا ڈی آئی کمپلیٹ ہوا تو یہ کرکٹ کی ہسٹری کا ایک شورٹس ڈی آئی بھی ہوگا in terms of time and balls 15.2 ڈو آور میں سرلنکا اللہ 2 ڈیور 6.1 ڈو آور میں اور انڈیا نے چیز کیا اور سرلنکا کی بھی 2nd lowest total ہے یہ ڈی آئی کا سو بہت ہی زیادہ disappointing رہا ڈومینٹ کیا پورے اسیا کپ میں انڈیا نے سو بیس ڈی آئی کپ کے جو سٹار رہے وہ تھے پاتھی رانہ ڈی ای شویر 11 وکٹس ڈو آور ڈی آیی کا بھی ڈی آئی کا بیٹسمن ڈی آئی کا نمبر ون بیٹسمن بن جائے گا اب آگے دیکھیں ورل کپ میں عقب کیوں گے با ایک میری کرندی ہے جو میں بتا دوں جو کہ انڈیا کر بھی رہا ہے اور کرتا رہا ہے کہ شبمن ڈ ل آور ڈی آئی کا نمبر وون سڈی آئی کا نمبر ون بیٹسمن بن جائے گا فتہ نہیں کیا چل رہا ہے کس طرح ریٹنگ چلتی ہے یہ مگر انڈیا نے جس طرح سکائے کو بنایا تھا 320 میں نمبر ون بیٹسمن اسی طرح شکمن گل بھی نمبر ون بیٹسمن بننے والا ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ بابا رضم تین سال سے نمبر ون بیٹسمن ہے تو بس ویٹ کریں دس بارہ دن کا تو یہ شکمن گل ساہب آپ کے نمبر ون بیٹسمن 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 ہوں گے نو ڈاؤٹ اچھا ٹیلنٹ ہے اچھا پیر ہے جس طرح کہ اس کے پوائنٹ ریٹنگ بڑھ رہی ہے وہ بہت کوسچنبل ہے کہ کس طرح یہ ریٹنگ سسٹم چلتا ہے آئی سی سی کا بسی سی کا بسی سے آئی ہی ہے ویلڈن ٹو نیو چیمپیون آئی کپ آٹھری دفہ انڈیا چیمپیون بنا آئی کپ آئی کپ ہوا اقت اتام پسیر انشاءاللہ ورلڈ کپ میں پھر واپس آئیں گے ورل کپ کی اپڈیٹس کے ساتھ تو یہ ہوئی میری کمپلیٹ ایشیا کپ کی اپڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا فور مور کرکٹ اپڈیٹس انشاءاللہ کل پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدم میں حاضر ہوں گا تف تک کے لیے اللہ حافظ